اسلام علیکم فینڈز ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم سکرول ویو کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ یونیٹی کے اندر سکرول ویو بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک جو ڈیمو ہے جو کہ ہم اس ٹیٹوریل میں بنائیں گے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ نیچے گیم ویو کے اندر آپ دیکھیں کہ میرے پاس مختلف پکچرز ہیں اور ان کو میں ہوریزنٹلی ورٹیکلی سکرول کر سکتا ہوں تو یہ اس میں آپ کافی کریکٹرز وغیرہ یا یوزرز کے کومنٹس وغیرہ یا انسٹرکشن کی اگر آپ نے کوئی سکرین وغیرہ بنانی ہو تو اس کے لیے یہ سکرول ویو جو ہے یہ کافی ضروری ہے تو اس کو ہم دوبارہ سے سکرائچ سے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے بنائیں گے تو یہاں پہ میں سین میں اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں تو یہ بلکل ایمٹی سین ہے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے کلیئرٹ میں یو آئی میں جا کے یہاں پہ ایک ایمیج آپ نے ایڈ کرنی ہے تو اس ایمیج کو یہاں پہ میں ریکٹ ٹرانس فارم میں جا کے اس کو اگر میں آلٹ اور شفٹ کو پریس کروں اور تو یہ آپ یہ جو سب سے لاسٹ میں دیکھ رہے ہیں باٹم پہ اس پہ کلک کروں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سین میں میرے پاس کہ جو ایمیج ہے اس نے پورے کینویس کو جو ہے وہ پورے کینویس پہ وہ سٹریچ ہو گئی ہے تو یہ بیسیکل ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہوگا یا جو سکرول ویو ہوگا وہ ہوگا سیکنڈ چیز آپ نے کیا کرنی ہے کہ اس ایمیج پہ جا کے آپ نے ایڈ کمپوننٹ میں جانا ہے اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے سکرول ریکٹ سکرول ریکٹ کا کمپوننٹ ہم نے اس پہ ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ اپنا جو بھی کانٹنٹ ہے آپ اس میں ٹیکسٹ وغیرہ ڈال سکتے ہیں ایمیجز ڈال سکتے ہیں بٹن ڈال سکتے ہیں کوئی بھی چیز جو کہ آپ نے سکرول ویو کے اندر شو کرنی ہے وہ چیزیں آپ یہاں پہ جو ہے وہ اب بنائیں گے تو یہاں پہ کینوز کے اندر میں ایک ایمٹی گیم اوبجیکٹ بنا دیتا ہوں اور اس کو میں نام دیتا ہوں کانٹنٹ تو بیسیکلی اس کانٹنٹ کے اندر ہم جو بھی چیزیں ڈالیں گے وہ ہمارے پاس جو ہمارا سکرول ویو ہوگا اس میں شو ہوگا تو اس کانٹنٹ میں میں نے ایک ایمیج ڈالی ہے اور اس ایمیج میں میں یہاں سے سپرائٹ اپنا ایڈ کر دیتا ہوں اسی کو میں ڈپلیکیٹ کرتا ہوں اور ڈپلیکیٹ کر کے یہاں نیچے اور اس پہ میں سیکنڈ سپرائٹ اپلائے کر دیتا ہوں اسی طرح دوبارہ سے اس کو میں ڈپلیکیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ تھائٹ سپرائٹ اور دوبارہ ڈپلیکیٹ کر کے جو اپنا فورت سپرائٹ ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ بسیکلی جو کانٹنٹ ہم نے شو کرنا ہے وہ ہمارے پاس الہدہ سے آ گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ایمیج میں جا کے آپ نے جو اپنا کانٹنٹ ہے اس کو بلکہ ایک اور آپ نے کام کرنا ہے سب سے پہلے ان ایمیجز کو اس کا چائل بنانے سے پہلے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ساری ایمیجز ہیں کانٹنٹ کا ایک گیم آبجیکٹ ہے اور ایک ایمیج ہے تو اس کانٹنٹ کا اگر میں سائز دیکھوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فی الحال یہ اس ایک ایمیج کے اوپر جو ہے وہ اس کا اتنا سائز ہے اس کانٹنٹ کے سائز کو میں نے اپنی جتنی بھی ایمیجز ہیں ان کے برابر کرنا ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ جب آپ اس کو سکرول کریں گے تو وہ ٹھیک طرح سے سکرول نہیں ہوگا یا تو یہ انفینٹ سکرولنگ ہو جائے گی یا بلکل ایک ایمیج سے زیادہ یہ سکرول ہی نہیں ہوگا تو یہ کام کرنے کے بعد آپ آپ نے جتنی بھی اپنی ایمیجز ہیں اب ان کو کانٹنٹ کے اندر ڈال دینا ہے پہلے آپ نے کانٹنٹ کا سائز اپنے کانٹنٹ کے برابر کرنا ہے اور اس کے بعد جو اتنا بھی کانٹنٹ ہے اس کا چائلڈ بنا دینا ہے چائلڈ بنانے کے بعد اب جو آپ کا مین کمپونٹ تھا جس کے اوپر آپ نے سکرول ریکٹ لگایا تھا اس کے اندر کانٹنٹ آپ نے ڈال دینا ہے کانٹنٹ ڈالنے کے بعد یا اس سے پہلے آپ نے اس کانٹنٹ کو اس ایمیج کا چائلڈ بھی بنا دینا ہے اور یہاں پہ ہم چونکہ صرف ورٹیکل سکرولنگ چاہتے ہیں تو ہاریزنٹل کو میں انچک کر لیتا ہوں اب بھی اگر میں پلے کروں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس بالکل جو سکرول یوں ہے وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں مگر یہاں سین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپجکس ہیں یہ مجھے باہر بھی نظر آ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایمیج پہ دوبارہ جانا ہے اور یہاں پہ ایڈ کمپونٹ میں جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے ماسک اور اس کے اوپر ماسک کا کمپونٹ اپلائے کر دیں اب دیکھ رہے ہیں آپ کے جو ماسکنگ ہے وہ ہماری ہو گیا اور جو آٹ آف باؤنڈ کوئی بھی چیز نہیں ہے اب میں یہاں پہ اپنی مرضی سے کوئی بھی جو سکرولنگ ہے وہ کر سکتا ہوں